یہ تو آپ جان گئے ہوں گے کہ چند دن پہلے گلگت بلتستان کے چیف سیکریٹری نے سرکاری گاڑیوں کے غلط اور غیر ضروری استعمال کو روکنے کے لیے گلگت بلتستان کے تمام ازلامے سرکاری گاڑیوں پر اوفیشل لوگو پرنٹ کرنے کا حکم دیا جب ایک اچھے کام کی بنیاد رکھتی گئی ہے تو یہ کام پورے ملک میں ہونا چاہیے پورے ملک کی تمام دو لاکھ سرکاری گاڑیوں پر اوفیشل لوگو لگنے چاہیے تاکہ سرکاری افسران، پولیس اہلکار، وزراء، پارلمنٹیرینز، ان کی بیوی، بچے، گھر والے، دوست، رشتہ دار اور حتیٰ کے ڈرائیورز بھی جو ان سرکاری گاڑیوں کے ششکے مارتے ہیں سب سے پہلے تو وہ کم ہو مختلف سرویز سے پتا چلا ہے کہ ہر سال پاکستان کے شمالی علاقوں کو گھومنے پھرنے کے لیے جانے والی گاڑیوں میں سے کوئی تیس فیصد سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے جسے سیر سپاٹوں کے لیے سرکاری گاڑی استعمال کرنے پر مسئلہ نہیں ہے اسے سرکاری پیٹرول پر بھی کیا اعتراض ہوگا؟ یہ سرکاری اہلکار اور ان کے گھر والے ایسے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں پر عیاشی کرتے ہیں جن کی اکثر یتنا گاڑی افورٹ کر سکتی ہے نہ اتنا پیٹرول کے وہ شمالی علاقوں کی سیر کر سکیں تو پہلے مرحلے میں تمام دو لاکھ سرکاری گاڑیوں پر اوفیشل لوگو لگنے چاہیے اور کالے شیشے اترنے چاہیے تاکہ سرکاری گاڑی دور سے نظر آئے اور لوگ دیکھ سکے کہ اس میں کون بیٹھا ہے دوسرے مرحلے میں سٹیپ بائی سٹیپ نوے فیصد سرکاری گاڑیاں واپس لے کر نیلام کر دی جائیں صرف دس فیصد گاڑیوں کو سرکاری ڈپارٹمنٹس کے پول میں رکھا جائے سمجھ میں نہیں آتا ہر افسر کو گاڑی کی کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو گھر سے دفتر اور واپس گھر جانا ہوتا ہے سارا دن دفتر میں گزرتا ہے ایک میز سے دوسری میز تک فائل پیسوں سے جاتی ہے گاڑی سے نہیں تو جب ملک کا مزدور اپنے خرچے پر سفر کرتا ہے تو عوام کی خدمت پر معمور سرکاری اہلکار کیوں نہیں کر سکتے پوری دنیا میں تو یہی ہوتا ہے اور ان کی ایفیشنسی دیکھ لیں ہماری ایفیشنسی دیکھ لیں اور جسے آؤٹڈور کا سرکاری کام ہے وہ پول کی گاڑی ریکوزیشن کرے حساب رہے گا کہ کون کہاں گیا کتنا پیٹرول خرچ ہوا ہے ویسے بھی سرکاری اہلکاروں کی گاڑیاں زیادہ تر ان کے گھر والے استعمال کرتے ہیں بچوں کو سکول اور ادھر ادھر لے جانے کے لیے بیگم کی شاپنگ کے لیے یا بچے جوان ہیں تو ان کے بھڑکپن کے لیے ہری مرچ دو روپے سستی خریدنے کے لیے چار سو روپے کا سرکاری پیٹرول پھونک دیا جاتا ہے بہت محتاط اندازہ بھی لگائیں تو ایک سرکاری گاڑی مہینے میں دو سو لیٹر پیٹرول استعمال کرتی ہے نوے فیصد سرکاری گاڑیاں ختم کر دیں تو ہر مہینے تین کروڑ ساٹھ لاکھ لیٹر پیٹرول کی بچت ہوگی فیول کی آج کی قیمت کے حساب سے دیکھیں تو یہ بنتا ہے کوئی بارہ عرب روپے مہانہ اب اسے ڈالر میں کنورٹ آپ خود کر لیں ٹکنالوجی کا دور ہے دنیا بھر میں بیورکریسی کو کم سے کم کیا جا رہا ہے ہم بڑھائے جا رہے ہیں یہ تو ثابت ہے کہ بیورکریسی بڑھانے سے ایفیشنسی کم ہوتی ہے بیورکریسی کو محدود کریں گے تو کارکدیگی بہتر ہوگی یہ ششکے بازیا انگریز حکمرانوں نے اپنے لیے رکھی تھی کیونکہ وہ ہمارے حکمران تھے سرکاری اہلکار ہمارے حکمران نہیں خدمت گزار ہیں تو وہی انگریزوں کا سسٹم کیوں چلا آ رہا ہے سرکاری پیٹرول سے چلنے والی سرکاری گاڑی میں بیٹھنے والے آج کچھ بھی کر لیں نہ وہ گورا صاحب بن سکتے ہیں نہ ان کی بیگمات میم صاحب بن سکتی ہیں رہیں گے وہ دیسی کے دیسی نگران حکومت آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی اس لیے اس سے مطالبہ ہے کہ ذرا حمد دکھائے اور سرکاری گاڑیوں کے اونٹ کو لائے پہاڑ کے نیچے دنیا کا بہت قدیم ہاتھ کا اشارہ ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں موٹسا تو اگلی بار آپ کسی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی کا غلط استعمال دیکھیں تو اسے ہاتھ سے یہ اشارہ کریں اس کے معنی ہے بے شرمی بے غیرتی ناگواری ناپسندید کی کے تو چلے آئیں ہم سب مل کر موٹسا موفمنٹ چلاتے ہیں سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو کم سے کم کرنے کے لئے